وَلَعَقِبَتُ الْمُتَّقِينَ وَسَلَامُ وَسَلَامُ وَلَا رَجُولِ الْقِرِيمِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْخُرْبَانِ صدق اللہ مولانا لَذِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي جُلْكَرِيمُ الْأَمِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلْوَ عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمَ مِلْكِ بَدْيَ السَّلَامِ چُنا ن، چقھنٹ دے باستیاں لیندے پہنے سرکار T mind ourastically سننی سو جانا کوئی نہیں سکتے بُلانتے وَازانا جارالک، سینے تے ٹیڑلنا کے بُلانت وَازانا پڑھو صلاة طوال، سلام علیقَह، رسول اللہ اعلیٰ نبی اولاد علیہ السلام موجود نہیں انہوں ہی جو حکم ہویا کیونکہ محرم شریف دی مناسبت ہے اس لئے آجا ذکر ہوئے گا شان پاہنٹن باگ پاہنٹن باگ دا ذکر ہوئے گا انشاءاللہ دعا کرو اللہ میرا حاضرون اپنی بارگاہ قبول و حضور فرمائیں سید نکربلہ اپنی بارگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید نکربلہ میں وعدیں نبا دیئے ہیں سید نکربلہ میں وعدیں نبا دیئے ہیں دین محمدی کے دین محمدی کے دلشن کھلا دیئے ہیں سید نکربلہ میں وعدیں نبا دیئے ہیں سید نکربلہ میں دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی اعباس نے بھی اپنے اعباس نے بھی اپنے بازوں کھٹا دیئے ہیں سید نکربلہ میں وعدیں نبا دیئے ہیں سید نکربلہ میں وعدیں نبا دیئے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا تیخات ہے بولے حسین مولا تیری رضا تیخات ہے ایک ایک گھنک سارے ایک ایک گھنک سارے ہیرے لوٹا دیئے ہیں سید نکربلہ میں وعدیں نبا دیئے ہیں آخری دفعہ مل کے پڑھ لو میں اگلی گل شروع کروں سید نکربلہ میں وعدیں نبا دیئے ہیں اللہ جلالہ واما نوالہ وعظم شانہ وطمہ برحانہ دیئے ہیں اور آقا علیہ السلام دی بارکہ دی اندر حدیعہ کردی پیش کروں دو بعد آجدہ تیس ماہ سلانہ اور سے مبارک وارثانے وارث قادرِ سلطان الفقرہ پیرِ طریقہ رحبر شریعت آلِ نبی اولادِ علی جناب پیر سید عارف حسین شاہ صاحب جلانی قادری عابدہ اور سے مبارک اور زیرِ صدارت پیرِ طریقہ رحبر شریعت آلِ نبی اولادِ علی پیر صاحب زادہ پیر سید عباس علی شاہ صاحب کلانی قادری عابد شریعت اور ایک ہور ان سے مبارک دی مناسبت جنہ دی مناسبت دی مناسبت حضرت پیر بابا جی مراد علی رحمت اللہ علیہ آپ دی نسبت ناروی ان سے مبارک منایا جارے دعا کر اللہ پاتھ صاحب بھی عادری قبول و مزور فرمائے اللہ انہا بزرگ اللہ فیضا نصیب فرمائے اور زیر سر پرستی جناب بابا جی بشیر چشتی صاحب اور بزرگ ساڑی عبدالجبار چشتی صاحب اللہ تبارک و تعالی اور زیر نگرانی بابا عطبر علی قادری صاحب اللہ پاک صاحب بھی حاضری قبول و مزور فرمائے اور آفر صاحب حضرت غلام علی صاحب غلام رسول صاحب بڑا اچھا کلام پڑھ دے بھی اسی نکیبے محفل صاحب اور جنا جنا نہیں محفل پاک سے جائیے اور دعا فرماؤ خصوص بالخصوص اللہ تبارک و تعالی شہنشاہی نکابت نکیب پاکستان جناب عطب صاحب والدہ محترمون دے اندیل نے دعا کرو اللہ پاک ذکر حسین دا صدقہ ذکر پہنطان پاک دا صدقہ اپنی اللہ پاک اپنے محبوب دیال دا صدقہ اور نصیحت کاملہ دا فرمائے اور بھائی شداد اچبر صاحب کیمرے دے فرائد انجام دے رہے ہیں اللہ پاک صاحب یادی قبول و مضور فرمائے حضرات جڑی آیت مبارکہ تو آٹے سامنے تلاوت کیتی ہے میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے کلوں دیری باہوالا قرآن و حدیث میں جتیتی جائے جڑی گل کر کے جامان کا زامن الحمدللہ نظیمہ دارا جدوں بھی کچھو نہ جاؤو پوچھ سک دےو اونوی باد لچوی حضرات میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے فرمایا سے آپ ایک گلت دسو سونا حکم ہوگے فرمایا اے تو دسو قرآن کے دے صدقے ملیا ہے قرآن ہے کہ دے صدقے ملیا ہے سونا تیرے صدقے ملیا ہے فرمایا رب رحمان کے دے صدقے ملیا ہے سونا تیرے صدقے ملیا ہے فرمایا جنت کے دے صدقے ملیے سونا تیرے صدقے ملیے فرمایا اے تو دسو اللہ نے جان ستار سورت سب کچھ کے دے صدقے پیدا فرمایا ہے سونا تیرے صدقے پیدا فرمایا ہے قربان جامعہ میرے نبی نے فرمایا اسے ابا اللہ نے تو انہوں اینہ کچھ میرے صدقے عطا کیتا ہے لیکن میں تو اٹھے کلو کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے یعنی پتہ لگا اللہ نے ساری کائلات ہر چیز اپنے محبوب دے صدقے پیدا فرمایئے ہر چیز اپنے محبوب دے صدقے پیدا فرمایئے حضرات آؤ تو اٹھے کلو کو علامہ میرے نبی علیہ السلام دی بارگرد جو تو فرمایا نا اسے ابا کچھ کے صدقے ملیاں سونیاں تیرے صدقے ملیاں تو صحابہ نے ہاتھ بانا لیاں فرمایا صحابہ میں تو اٹھے کلو مانگتا کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں میں نے چاہی دی سونیاں چاندے کیوں میرے نبی علیہ السلام دی بارگرد حضرات میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تو اٹھے کلو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کنیاں چیزیں بول لو کہ صحیح دو چیزیں یا رسول اللہ کیا یہ چیزیں فرمایا دو چیزیں ایک قرآن ہے ایک میری آل ہے ایک قرآن ہے ایک میری قرآن او چھڑوں کے تامی بیڑا گھر کو جائے گا آل او چھڑوں کے تامی بیڑا گھر کو جائے گا فرمایا قرآن کا بھی حیات کرنا قرآن کے بھی عمل کرنا آل دل آل بھی پیار کرنا دنیا جو بھی کامیاب ہو جاؤ گئے تو قیامت والے دن جنت بھی اور دوسری بات میرے نبی نے فرمایا سی آفا میری آدھی مثال کشتی نور دیتر ہے میری آدھی مثال توجہ کرنا میری آدھی مثال کشتی نور دیتر ہے فرمایا سی آفا جینا کشتی وجہ سوار ہو جائے گا دنیا جو بچ جائے گا آخرت میں جو بچ جائے گا خود دے پڑھ ہونیں اچھی ہوجائے گئی پرمایاس جرا کشتی لگ سوار نہ ہو گیا جویں پیشتی اور نو ونیوں bonding nie سوار نہیں سمع چرنا اُنہ دا بیڑا گھر کو گیا تھی پرمایاس جرا Innan پیار نہیں کرے گا سیدہ احترام نہیں کرے گا اُن من pushing فارم خود دے بیڑا پرمایز لگانہ دے پکڑ کرす گا دنیا میں کامیابی ملے گی تکار boosting سیدہ احترام نہیں کرے گا آؤ حضرات میرے نبی نے فرمایا سی آبا اینا کچھ میں تو آنو دیتا ہے لیکن میں تو آڈے کل کوئی چیز ہے سونیا چاندے کی یہ میرے نبی دی بارگج ایک نا تخیل پیش کر رہا لگا میرے نبی دی بارگج جتے ہر چیز بڑی بڑی عدب دیناڑ پیش دی سی میرے نبی علیہ السلام دی بارگج سی آبا نے ہاتھ پانا لے ہاتھ پانا کے کیئے ارز کر دیں کھل گا سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پریٹ کر رہے ہوں بڑی مہربانی اللہ پاتھ پاڑی بھی زندگی کرے میرے نبی دی بارگج سی آبا ہاتھ پانا لے ہاتھ پانا کے کیئے ارز کر دیں میرے پیارے مامو نبی آنو نبی دی بارگج سی آبا ہاتھ پانا کے ارز کر دیں نبی دی مینو پتا ہندہ پیشنا نے نہیں بولا میں فیصلہ باتو چار پتے گھٹی جو پٹھال ہندہ بولتے سہی نہ بجب سبہان اللہ اور کھول گا کھوسرا سبحان اللہ آپ پیشنے نے ارز کر دیں ایک اور یا کھوسرا سبحان اللہ میرے پیارے مامو نبی آنو نبی دے گلا میرے نبی آنو میرے نبی آنو سلام بھی بارگج سی آبا ہاتھ پانا لے ہاتھ پانا کے ارز کر دیں نبی دی کریم جی روح پی جی رائی بھی میں جی حبیب جی ڈھوٹے دل آنے تبیب جی میرے نبی نے فرمایا سیابا کی جنا چاندے ہو ارج کی تھی کمری والیاں سونیا محبوبا لجی پالا کی دنسی دوسرا فرمایا میں قرآن دیتا اے سیابا میں قرآن دیتا کوئی اجھے نہیں مانگ دا اے سیابا رب یا ایمان میری بچہ تو ملیا اے سیابا میں توہٹے گھڑوں کوئی چیز نہیں مانگ دا اللہ پاک نے چندت میرے صدقے اطاف فرمائی ہے اے سیابا میں کوئی چیز نہیں مانگ دا اللہ پاک نے چند ستارے سورج پیدا فرمائی ہے اپنے نبی دے صدقے پیدا فرمائی ہے اے سیابا میں توہٹے گھڑوں کوئی چیز نہیں مانگ دا میرے نبی نے فرمایا سیابا میں سچ فرمایا ہے میں منگڑوا سے نہیں میں دے وندڑوا سے آیا ہوں اے سیابا میں منگڑوا سے نہیں میں دے وندڑوا سے آیا ہوں اے سیاپا جلا مانگ داویوں نبی نہیں لوگوں اے لوگوں جلا مانگ داویوں نبی نہیں نبیوں ہندائے جلا فر پاسے بندائی نظریاں میں نبیوں ہندائے جلا فر پاسے بندائی نظریاں میں میرے نبی علیہ السلام دی بار کا دل سیاپا نے عرض کی تھی عرض کی تھی کمری والیہ حلی توجہ کر اہلی علیہ جونوں کا دی سمجھ آجے کی حلیف قدائے میرے نبی علیہ السلام دی بار کا دل سیاپا نے عرض کی تھی سونیا حکم ہوئے اپنیاں جاننا دے نظرانے پیش کر دیئے سونیا تو آڈے سنگینہ کو تمہیں لے آئے حکم ہوئے اپنیاں جاننا پیش کر دیئے اپنے پیوی بچے دی رات اندر قربان کر دیئے سونیا سونیا چاہے داد مالا ہر چیتری بار کا جب قربان کر دیئے سونیا جتے درہ پسیرنا ٹک دا نظریاں اے گا اتے درے غلامہ دے خون دے کے درے نظریں آنگے سونیا ترے غلامے اتے اپنے خون دے کے ترے پیش کر دیئے سونیا حکم دی تازی دریا مالا دی چھاڑا مار دینی آنے میرے نبی نے فرمایا سیابا نا 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 اے سیابا تو آٹی جان دی لور کوئی نہیں اے سیابا تو آٹی مال دی لور کوئی نہیں سیابا تو آٹی کسے شہد دی لور کوئی نہیں بلک بھی بناتائی نہ کلکوں سے اللہ نے منو کثیر خزانیا دا مالک بنا کے دور آئے اللہ نے منو کثیر خزانیا دا مالک بنایا ہے حضرات مہدرمین نبی علیہ السلام دو اسلام دی بارکاتے اندر سیابا یا ذکردی نے سونیا حکموں کے کی جان دیو سونیا اپنے جانت نظران نے پیش کر دی فرمایا سیابا نا 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 کچھ میں آجتا ہے رب ولو رابدہ قرآن پڑ لگا فرمایا سیابا اللہ دی طرف ہو یا در آگئے لگ پالا گیڑا یا در آگئے فرمایا کلہ سالو کو مالی ہی فرمایا سیابا رکولالامی نے اشارت فرمایا اپنے گلامانے اشارت فرما دیو اے سیابا سب کو چمیادی تل کرنا تو آٹے کلان کوئی چیز نہیں مانگ داؤ ایک کو چیزہ مطالبہ کرنا سونیا چاندے دیو فرمایا اللہ موتا تا فرمایا فرمایا میرے علی دینال پیار گریاجے اے لوگو میری بڑیا فرما دینال پیار گریاجے سیاہ بیرگر میں نے سونیا تیرا تیرے علی دنال پیار کرے گا سونیا تیری بری افنان دنال پیار کرے گا سونیا تیرے خسن ہو سیندنال پیار کرے گا سونیا یہ نام کی ملے گا میرے نبی نے فرمایا مممہ دعلا فرمی آلی محمد آمان تا شہید آی فرمایا ایسی آبا جنہ علی دنال پیار کرے گا ایسی آبا میری بیڑیا فادمہ دنال پیار کرے گا حسنہ حسین دنال پیار کرے گا ایسی آبا ماتا شہیدہ اوہ بندہ جنہیں ملے فوتوں کے دنیا تو جائے گا اے عام موت مرے گا لیکن اللہ شہادت درجات عطا فرمائے گا ملے تکبیر ملے رسالہ ملے حدری دعا کرو ملے مدہ جلیہ لوروں میں پیر صاحب دے شاہ صاحب دے مرید تشریف لے کے اللہ باگ جتو جتو بھی مرید ہیں تشریف لے کے اللہ صاحب دے حدری قبول ملے فرمائے فرمایا صاحب decor صاحب decor جنا میری آل دنال پیار کرے گا ماتا شہیدہ فرمایا جنہیں بلے فوتوں کے دنیا تو جائے گا اللہ شہادت درجات عطا فرمائے گا توجہ میرے ورکو بیس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقید سارے تحقیم سارے حیدری سارے غوثیہ حسینیت حسینیت یزیدیت مطبا آگے جناب سلطان بہت سنور لکھا فرمایا سیابا جناب آل دن آل پیار کرے گا اولاد دن آل پیار کرے گا اللہ پاک شہادت درجات عطا فرمائے گا اور دوسری بات میرے نبی نے فرمایا سیابا جناب میری آد دن آل پیار کرے گا ماتا مؤمنان فرمایا جنے والے مرے گا کافر ہو کے دنیا تو نہیں جائے گا یہودی ہو کے دنیا تو نہیں جائے گا عیسائی ہو کے دنیا تو نہیں جائے گا ماتا مؤمنان جنے والے مر کے دنیا تو جائے گا محمدہ غلام پڑھ کے جائے گا محمدہ غلام پڑھ کے جائے گا سیابا نالے مدنی دا مخرا تک دینے نالے ویک ویک رج دینی پہے سیابان آلے میرے مدنی دا حضرات ویکھنی دا طریقہ یہ ہے جدو محبوب سامنے ہوئے پھر ٹک ٹکی لاکھیں محبوب نو ویکھو نہ سجے ویکھنائیں نہ خبے ویکھنائیں ویکھنی دا طریقہ سلطان باہو نے در سوڑے ویکھنی دا طریقہ سلطان باہو نے آپ نے فرمنا جدو مرشد سامنے ہوئے یار سامنے ہوئے پھر سجے خبے نو ویکھنائیں صرف محبوب نو ویکھنائیں نو ویکھنائیں سبحان اللہ حضرات سلطانی پر اوپر مو دینگو آپ مو دینگو پھر مو دینگو سامنے ہوئے سجے خبے نٹکٹکی لاکھیں ویکھنائیں نالے ویکھنائیں نالے کینائیں ایتن میرا موسیقی 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 موری شیدہ داری تارہ باہو موری شیدہ داری تارہ باہو میں دیکھ رہا جو نہ کڑے کڑا حسینی ہے میں فیلمہ بیعہ کے چھوڑ دیں بولنا ہاتھوں نے چھوڑا ہے جنہیں مل کے پڑھنا ہے ہاتھ چوکے بلند واضنہ جنابہ حضر قلام رسول صاحب میرا ساتھ دینگے ہاتھ ہم نے لہرا کے ذرا بلند واضنہ جو کے حسینی بن کے پڑھو موری شیدہ داری تارہ باہو پھر ایک دواز جو کے مل کے پڑھا موری شیدہ داری تارہ باہو موری شیدہ داری تارہ باہو موری شیدہ دارہ باہو دیدہ دارہ باہو موری شیدہ دارہ باہو موری شیدہ دارہ باہو موری شیدہ دارہ باہو یزیدیت موری شیدہ دارہ باہو موری شیدہ دارہ باہو موری شیدہ دارہ باہو ایمینو لگی کروڑا ہجا سبحان اللہ میرے نبی دا سر سجدے دے اندر ہے گل اگے بھی سنیئے لیکن جدا میں نتیجہ دینا چاہنا توجہ کرنا میرے نبی دا سر سجدے دے اندر ہے امام علی مقام بچپندہ زمانہ موڈیاں تے سوار ہو گئے آؤ آقا حسین دیکھال شروع ہونے لگئے موڈیاں تے سوار ہو گئے جتا تھا کہ میں پڑھی آئے میرے نالج دے اندر ہے واللہ عالمیسو زیادہ دی روایت بھی ہوئے کہ بندہ ایک سجدے دے اندر تیرا تصویہ پڑھ سکتا ہے گنیاں تیرا تصویہ تیرا تصویہ پڑھ سکتا ہے امام علی مقام موڈیاں تے سوار نے میرے نبی نماز پڑھاندے پہنے نماز پڑھ دیا پڑھ دیا سجدے دے اندر میرے نبی نے ترے تصویہ پڑھ دیا امام موڈیاں تو تھلے نہیں آئے پڑھ دیا پڑھ دیا چھے تصویہ پڑھ دیا امام موڈیاں تو تھل لے پڑھ دیا پڑھ دیا تیرہ تصویح پڑھ دیا امام موڈیاں تو تھل لے عرض کیتی مالکہ قانون میں خود بڑھانے والا یا اللہ تیرہ تا قانون میں خود بڑھانے والا اگر میں سیر چکا تے حسین دکھ دائے اگر اگے وطا دے قانون ٹوٹھ دائے یا اللہ میں کی کران فرمایا سونے ہاں تصویح دیکھیں تینی گرنی بس پڑھی جا سونے ہاں گنتی نہیں کرنی بس یا اللہ میں کی کران فرمایا سونے ہاں تُو ہی نہیں تیرا رب بھی حسین پیار کر دائے میرے پیار امام الانبیہ نبیر غلام آقا لے سرات و اسلام نے جگیدی مولا اے میرے مالکہ دیرہ تا قرون میں خود بنون والا اگر میں اگے وطیاں تے قانون ٹوٹھ جانا ہے اگر صرف کیا تے حسین اے میرے مالکہ میرے دوترے نے کار کربلا دے میدان نظر بڑیاں چوٹا کھانیاں نے میرے دوترے نے گوڑے تو پرچے کھا کے بھی نیچے تشریف لے کیا اوڑائیں میرے دوتروں پرچے بھی لگنے تروارا بھی لگنیاں نیزیاں دیوار بھی لگنے اے میرے مالکہ میرے دوترے نے میدان کربلا دے بڑیاں چوٹا کھانیاں اے کربلا ہوتی تب تیرے دوتے میرے دوترے کا لاش حبی تشریف لے کیا اے میرے مالکہ میرے خودیاں تے میرے دوترے نوچوٹو لگنے حضرات مہترہ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں آگر علیہ السلام جو اسلام مرزگی تھی مالکہ میں کی ہی گراؤں فرمایا سونیا تصویہ پڑی جا سونیا تصویہ پڑی جا تصویہ دیگن دینی گرنے حضرات مہترہ میرے نبی علیہ السلام نے ارزگی تھی ارزگی تھی مالکہ اگر میں تیرہ دوگے وزیاد شریعتہ قانون دوٹ جانے آپ مزیرا مرسول جا میں توجہ جانا گا ارزگی تھی مالکہ تیرہ دا قانون میں خود بنون والا اگر میں اکرے وزیاد قانون اگر سیر جو گیا دے خسین دیگ جانا یا اللہ شریعت دیرہ سجدہ دیرہ میں گیگرہ آپ نے فرمایا یا اللہ میں گیگرہ رب العالمین فرمایا سونیا سونیا تصویہ کی گنتی نگتی یا اللہ قانون دوٹ جانا فرمایا سونیا سجدہ میں قبول کرنا آج سجدہ قانون دوٹ جان دے کیونکہ سجدہ بھی میرا ہے دے خسین بھی میرا آئے سونیا کلدہ تو ہنی تیرا رب میں خسین بڑا پیار کرنا سونیا سجدہ دوٹ جان دے خسین میں بڑا پیار کرنا حضرات موتر میرے نبی علیہ سلام سنت دے دو بہتر دسویہ پڑھی یا نگی نگی تری نگی سنت دو بہتر دسویہ پڑھی یا میرے نبی علیہ سلام دے غلام آدی آقا حسین موتی دو تھلے اترے اے درو بہتر پڑھ کے نماز مکمل کی دی نماز مکمل کر کے میرے نبی سلام بھی رہا لوگوں آج میرے نبی سلام بھی رہا اے درو آقا حسین بچ بندہ یالہ میں آپ چل دے چل دے گری آگے آج گری آگے آگے چل دے چل دی اممہ دی گو دی جندر بیٹ گئے اممہ دی نال تو تری جی زبان جنال گللہ پہ گر دی نی اے بیٹھ جی زبان جنال پچ بندہ آگے مان گللہ پہ گر دے آج گی تی آممہ دی نو پتا جنال گم گر گیا آیا آممہ میجی گنم گر گیا آیا بیٹا حسین گڑا نو گر گر گیا آیا آج گی تی اممہ نان نی دا سر سجد دی اندر زی آممہ میرے نبو جس رو گیا میری وجہ تو نان نو سند دے دو تو خجر تصوی بندیا بیان حضرات موضرم سجدہ نے سنیا کھوی کی آنس آگئے فرمایا بیٹا حسین اپنے نان نو بہت تانگ نہ کری آگر اگر کائنات والے تیرے نان نو بڑا تانگ گر دینے اگر اپنی اممد گامی جد نان نو بڑا پریش رین دائی حضرات موضر میرے نبی سلام بیر یا ایسی آپ آگر دینے سونیا سونیا نمبا سیدا کیوں گی دائی ایسی سونیا داس پال لین دی بی پال لین دی تری پال لین دی سونیا آگر نمبا سیدا کیوں گی دائی فرمایا سیابا جو میں جانتا تسا نہیں جان دے ایسی آبا جو میں جانتا تسا نہیں جان دے عرض گی دی سونیا تسا کی جان دے فرمایا پہتر میں پڑیا نے ایک کرب لاغ کہ پہتر حسین قربان کرے گا حسین پہتر دان قربان کرنے حضرات موت نمبی میرے نبی نے پوچیا حسین کی دیویں عرض گی تیا کھو تے گھر جلے گئے ایک میرے نبی علیہ سلام جل دے چل دے اپنی بیڑی گھر تے تشریف لے کی آئیں آگے دروازہ کھڑ گھٹایا سہیدہ نے پوچیا ممدہ قلب آگے ان والی اگر آگے آپ فرمایا پیڑی کیا باجی میں آگے دا سنوڑی آئیں فرمایا سہیدہ ان اس ممدہ لے کیا آقا حسین نے چکیا سہیدہ باد مانیا نبی علیہ سلام دے والے گیتا میرے نبی علیہ سلام نے اپنے دو تر ان چکیا ہے اپنے دو تر ان چوکے پیار بیگرد نے اپنے پوتریاں دوتریاں دنڑ پیار کر دے لیکل گرمان جام جیڑا پیار حسین میرے نبی نے گیتا اگر میرے نبی نے حسین پیار گیتا حسین نے گربرا دنڑ حق بھی عدا گیتا حضرات موتنا میرے نبی نے سی لیا فرمایا بیٹا حسین تنو پتا امین ستر دو بہتر دسویہ پنیا بیان عزقی تنو میری وجہ تو فرمایا بیٹا میرا رب بی 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 حضرات موتنا کا حسین عزقی تنو میری وجہ ستر دو بہتر دسویہ پنیا نے نانا بیکھنا میں تیری تسمی دی کیسی لاج رکھا گا اے موسیقی نانا دیکھنا میں تیری جسمی دی کیسی لاج رکھا گا فرمایا بیٹا حسین جی کریں گا ارز کی تی نانا میں ایسی لاج رکھا گا ایسی لاج رکھا گا میں سجدہ زمین دے کر جا مان گا تے قرآن نے دی نو دے پڑ جا مان گا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیدر 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 نعرہ موسیقی ارز کیتی نانا میں تیری تصویہ دی ایسی لاج رکھا گا میں سجدہ زمین دے کر جا آن گا تے قرآن نے جا دی قرآن نے جا دی نوک سے پڑ جا گا دیکھو اگر میرے نبی نے حسین پیار کی تے پھر کربلا دی میدان دنر آقا حسین نے پیار دا مول دا کی تے کو کائنات اگر ایسی قرمان جو آقا حسین نے پیش کی تی ہوگئے ہے کو یہ مثال نانا آقا حسین اور کی قربان کسی نہیں پیش کی تی کسی نہیں پیش کی تی شاعر نے اس لکھ شاعر کہنا نبی دی آقا پیار کرو لوگو آل نبی علی نبی پیار کرو شاعر نے کمال فرما چلیا شاعر کہنا عزمت آل نبی بھول نجانا لوگو عزمت آل نبی بھول نجانا لوگو عزمت آل نبی بھول نجانا لوگو کوئی لکھ یزید نو حق دے کوئی لکھ یزید نو حق دے کوئی ناؤ بھلا کا حسین بھاگی جو مردی کوئے لانت کرو سی شخص را کا حسین بھاگی کوئے نانت تزیا کا حسین دے نار کوئی عدا ود رکڑی بل کہ عزمت آل ایک توجہ نہ گھر سوڑ لے اس بھر مل کے شیر پڑھ محصہ آئے گا شاہ جی ایک نکتہ رضی کرنا جانا حضور یزید حکومت کسی مکہ ویچ اور لگے لگے دو تین شہر عراق ویچ شام ویچ توجہ کرنا شام ویچ یا مکہ ویچ کوف ویچ یزید نے کہا جتھیں میری حکومت ایک ایک حسین ہی رہ سکتا توجہ کرنا نکتہ زائی نہ کریا کہ جتھیں میری حکومت حسین میری بیعت کرے نہیں تے مکہ مدینہ شام کوفہ سب کو چھٹکے چلا جا میری حکومت میں چھے نہ روے پتا لگا جتھیں یزید ہی حکومت اتھیں حسین نہیں رہ سکتا تے جتھیں حسین دی حکومت اتھیں یدید نہیں رہ سکتا تے آقا حسین دی حکومت کتھوں تک باپ ولیاں دا سردار ماں جنتی اور دا دی سردار تے آپ دو جنتی نوجوان دے سردار نے یدید اتھیں کو امت آقا حسین اتھیں نہیں سکتے تے جنت میں چاہ حسین دی کو امت دھنی ہے نہ اتھیں یدید رہے گا نہ یدید انہوں من والے رہنگے جنہ آقا حسین پیار کر دا سینے دا مسئل خدا دی قسم میں ایسا مہینہ ذکر حسین ایسا ذکر جو بھی منگی اللہ تعالی عطا فرما دی دوسری بات دوسری مناسبت کہ سید زادہ موجود نے بلند صدقہ دے کہ سب بھی مشکل آسان فرمائے گا مل کے پالو عزبت آل نبی بھول نہ جا عزبت آل نبی بھول نہ جا لوگ بھول موسیقی بھول بھول نہ جانا عزبت آل نبی بھول نہ جانا لوگ عزبت آل نبی بھول نہ جانا لوگ عزبت آل نبی بھول نہ جانا لوگ بھول بھول نبی جانا جانا عزبت آل نبی بھول نبی بھول جس حسین دا ذکر ہو رہی ہے اگر میں دیکھیں مولا علی دی نام دے بڑے نعرے واجرے سے ایک بات مولا علی دی کر دے چلی ہے کیونکہ شاہ نے پائدن باگے ایک جملہ حضرت مولا علی دی شاہ نے خورے گا کیا سبحان اللہ گزوائے خندگے گزوائے خندگے ایک پاس ایک کافر نے ایک پاس ایک مسلمان نے ایک پاس ایک کافر نے ایک پاس ایک پاس ایک کافرہ میں بہت بڑا پہلوان جدہ نا عمر ابن ود اس بندے وچھ ایک ہزار بندے دی طاقت سی اٹھا جوان سیو بندہ کنی طاقت ہے کنی طاقت ہے ایک ہزار بندے دی طاقت ہے براپر دی بچے طاقت ہے کافر کہن لگے آج ساڑھے وچھ اپنے بھو دی آج مسلمانہ بچے کوئی زندہ نہیں بچے گا کافرہ نہیں سی پتا ادھر مولا علی نے ادھر نعرہ حیدری منافق دے محمدی پہ جان گنی ہوئے سامنے مولا علی دا نال ہے تو جہ سن کے کافر دی اثار متھے دیا جانا سمجھو پکا منافقے تو جہ سن کے آکے سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر سمجھو پکا محمد پھل کیا خزرہ نعرہ حیدری ایک پاس ابن بھو دے ایک پاس مسلمان نے مسلمان اوڑا ابن بھو سنہ ان نعرے پہ مار دائے کہنے مسلمان نو ہے کوئی تو آٹے ویجی جڑا آج ابن بھو دا مقابلہ کرے میرے نبی خاموش نے میرے نبی میرے نبی خاموش نے ویکھو ویکھو ہدا کیے میرے نبی خاموش نے دوسری مردوں نے پھر بکا ریا کہنے مسلمان نو ہے کوئی تو آٹے ویجی مرد جڑا ابن بھو دا مقابلہ کرے آؤ سامنے میرے نبی پھر خاموش نے مولا علی نے ویکھو دے غصہ چڑھ دا بھی آئی ویکھو دے غصہ آرہی آئی میرے نبی دا چیرہ تک دے بہنے میرے نبی دا نالے تک دے نے نالے پھر سلطان بہو نے کلم جو گیا دیا آپ نے کمال فرما چھو دیا آپ نے نالے میرے مدنی دا مکڑا تک دے نے نالے کیا پھر کھل گیا کو سبحان اللہ نالے میرے مدنی دا مکڑا تک دے نالے کے دنے چشم جرا نالے پھر دی میرے مدنی دا مکڑا تک دے جنا دنا دنا دے دی میرے موسیقی 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 جا حضرت باہوں میں کبری و نا دیدی میں سبہان اللہ حضرات ابنے بود کہنا کہا ہے کوئی مسلمانوں جو میرا مقابلہ کرے میرے نبی خاموش نے، تیسری مردبہ نے کی آکیا کہنے دا مسلمانوں، ہا کوئی توارڈے وے جڑی میرا مقابلے تھیا ہوئے میرے مقابلے تھیا ہو، میں تنو شہید کرنے، تو انو جنت ملے گی حضرات میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی علیہ السلام پھر خموش نے ہن مولا علیہ اٹھے نے میرے نبی دے آکے قدمہ دے ہاتھ تار چھٹے عرض کیتی سونیا ہن علیہ نو نہ روکی سونیا ہن علیہ نو فرمایا علی میں اسے گلدہ انتظار بیا کرنا سا کہ ساڑھے شہر نوی غصہ آجے ساڑھے شہر نوی ہن مولا علیہ اٹھے نے عرض کیتی سونیا ہن جاندی اجازت دے دے میرے نبی نے امامہ شریف اٹھا ریا مولا علیہ دے صرف تے رکھیا یا اللہ ہن کل ایمان کل کفر دینا لنوا سے جاری ہے یا اللہ کل ایمان کل کفر دینا لنوا سے جاری ہے میرے پیارے امامہ نبیہ نبی دے غلاموں حضرت پیارے مولا علیہ تلوار بگڑی میرے نبی دا امامہ شریف صرف تے رکھیا آپ چل دے جل دے اس ابن بودبل جارے نے رب العالمین دے پیارے رسول یرد گیتی مولا ہے اے میرے امامہ لگا علیہ نبیہ نبیہ سے جاری ہے یا اللہ جتی علیہ دا پیر ہوئے اتھے تیری خیر ہوئے حضرت مدر 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 تے پیارے مولا علیہ جندے جندے اپنے بودے سامنے آگئے اپنے بودے کین لگا کی تری آئے آپ نے فرمایا میں تیرے نہ لڑائی گنوا سیاں یا اے لاتیا میں تیرا مقابلہ گنوا سیاں یا اپنے بودے کین لگا تینوں نہیں پتا میں مسلمان میں کافران دا بہت وٹا شیرہ آپ نے فرمایا گردو کافران دا شیرہ آپ نے فرمایا گردو کافران دا شیرہ اے لاتیا میں مسلمان دا شیرہ میں خدا دا شیرہ میں مصفہ دا شیرہ حضرت مدر وقت بیتا جاریا ہے اے وقت پیتیاں پیتیاں حضرت پیارے مولا علیہ نے فرمایا کہندہ کتر آئے ہیں آپ نے فرمایا تیرنا جنگ کا نواسی آئے ہیں حضرت مولا علیہ سامنے آئے ہیں کہندہ واپس چلا جا ایک وعی دروی پڑو صلاة و سلام علیہ وسلم مولا علیہ وسلم مولا علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تیرنا لند واسی آیا کہندہ اپنی جوانی ترس کھا مان اپنی جوانی والویک کیوں زائع کرنی ہو میں بہت وٹا پھیلوانا بڑے بڑے شیر بڑے بڑی بڑی دنیا دے پہلوان میرے مقابلے تی نہیں ہوں دے تو میرے نہ لڑکے کی کریں گا میرا میار نہیں سٹنڈر نہیں میں تیرنا لڑا آپ نے فرمایا تو ایک قریب پنجہ دے پا پر ڑ کنجہ دے پا وہوکے لگا واپس شار جا حلے دو بچائیں آپ نے فرمایا اگر میں پچا میرے کودوں باج کے بھی خواہے ہوئے پلیاں لوگ کیں اگر میں پچا ٹے میرے کودوں باج کے بھی گاؤ ہو گہ دا ہلے دو لڑ گئے آپ نے فرمایا کemaryورو جھ میرے今年ا لڑکے بھی مرنہ لڑکے بھی گاؤ ہو گہ دا واپس شار جائیں آپ نے فرمایا نانا جمع تیرا سر لے کے جانا ہے حضرات مہترہ میں درو کافر بھی نارے پہ مار دے رہے ہو کے دیت مولا علی مسلمان نہ تا علی نہیں بچے گا آج مسلمان نہ تا علی نہیں بچے گا حضرات مہترہ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرات پیارے مولا علی آپ نے سو رزمائی کی تھی ہاتھ میں چھاتھ پایا پنجے چھ پنجا پیا تلوار دا بار کیتا ہے ابن ود نے روکیائے ابن ود نے بار کیتا مولا علی نے روکیائے جڑے پیارے بار روکیائے حضرات لکھنوالا لکھ دائے کہ کوڑیاں دیا سنبا دنال توڑی اٹھی مٹی اٹھی اس مٹی دی توڑی بچے نہ مولا علی نظریں ہوندے نے نہ ابن ود نظر ہوندے آپس سے بچے لڑ دے پہنے کافر نارے پہ مار دے نے کہندیا جی ابن ود جت جائے گا نہ اس بلال علی شہید ہو جائے گا قتل ہو جائے گا میرے نبی دا سر سجدے دے اندرے عرض کی تھی مولا مولا آج کلے ایمان کلے کفر دینا لڑ دا پہ آئے یا اللہ مسلمانہ نو فتح دا فرمائی یا اللہ مسلمانہ نو میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اجر جانگی ہوندی پہئی ہے اے توڑ گی جنا مولا علی نظریں ہوندے نہ ابنے ود نظر پہ آیا ہوندہ ہیں لڑ دیاں لڑ دیاں اچانک توڑ بچوں خوندہ فوارہ عرضہ نظریں آیا ہوندہ ود نو کافرہ نے نعرے مانے شروع کی تھی اے کافرہ نعرے پہ مانے جنہ مسلمان نہ تاہی علی ناؤد بلا قتل ہو گئے شہید ہو گیا اے دیر مسلمان کی جو بگر گئے میرے نبی علیہ السلام دا سر سجدے دے اندرے ہوندہ ود نو کافرہ نعرے پہ مانے دے نے اے تھوڑی دیر دو بعد حضرات مہترم اے تھوڑی دیر دو بعد اے تور دھلے بیٹی کافرہ نے بیکھیا کافر گین لگے آج ہی بنے ودنے مولا علی نے قتل گر چڑی آئے حضرات تور دھلے بیٹھی ایک کافر نے گوھر نہ بیکھیا کافر گین لگا اور ڈوب گے مر جاؤ کافروں مارتے ساڑھائے گیا او بیکھو مولا علی نے نبی جے قدم پیا چکا دیا مولا علی نے نبی جے قدم پیا چکا دیا حضرات آو 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 اے مولا علی نے شان اندرے کی جملہ سیکھ 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 آو حلمت اللہ کربلا دے میدان اندر لے کے چلا کیونکہ لوڑ جڑا نا آپ کافی کاتے تے سونڈ دے ودن زیادہ پیا آیا تو میرا بھی کلارا پھڑیا جا رہے ہے سوید تو تھوڑی ماذرت حضرات داس محرم دی راتے داس محرم دی راتے اشادی ازان ہو گئی آو میں تو آنو واقع کربلا تک لے کے داس محرم دی راتے اشادی ازان ہو گئی میرے پیارے آقا حسین نے سارے لوگ قریب اولا لیا فرمایا میرے جان ساروں قریب آجاؤ میرے آقا حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا لوگو تُسی مکیوں میرے نال چل لیو میرے ساتھیو مدینیوں میرے نال چل لیو اتھو تا کائیو تُسا اپنا حق ادا کر چھڑی آئی جن نے جانا ہے واپس ہے جن نے جانا ہے واپس ہے چلے جاؤ حضرات فرمایا شزادہ علی اکبر ارجگیدی ابباد جی حکم ہووے فرمایا شزادہ چراغ باندھ کر دے آپ نے فرمایا اگر کوئی دن دی روشنی اندر نہیں جانا چاندہ وہ نیرے دن در چلا جاوے فرمایا شزادہ لیٹ باندھ کر دے حضرات لیٹ باندھ کر دیتی گئی چراغ بجا دیتے گئے حضرات مہدرم حضرت امام علی اکبر میرے آقا نے حکم فرمایا فرمایا پیٹا علی اکبر لال ٹین بجا دے چراغ بجا دے حضرات مہدرم چراغ بجا دیتے گئے لال ٹین بجا دیتیا گئے میرے آقا حسین نے فرمایا میں تو آٹے تے خوشا ہوں اگر کس نے جانا ہوئے جا سکتا ہے حضرات مہدرم تھوڑی دیر تو بعد یہ جنے بلے چراغ جلائے گئے لال ٹین آجلائیاں گئیاں آقا حسین نے کی بیکھی آیا یہ جیڑے لوگ دور دور بیٹے جلدے جلدی آقا حسین دے قریب آگئے ہیں ایک این لگیا اسے آقا حسین آسا دے چھٹن والے نہیں آسی دے تیرے نبی دا کلمہ پند والے آسا دے تیرے نانے دے منن والے آسا دے تیرے باپ علی دے منن والے آسی سیدہ فادمہ دو منن والے آسی چھٹ کے جان والے آمیچ نہیں آقا حسین دے نام دے جان قربان کرانگے آقا حسین دے نانے دے دین دی خاطر سا جان قربان کرانگے حضرات مہدرم آقا حسین نے فرمایا اللہ دا شکر دا گیتا اے میرے امال کا تریزہ دا کروڑ ہا مرد با شکرے تم انہوں جان سار ساتھی ادا فرمایے نے حضرات مہدرم وقت بیتا جاریہ ہے عشادی نماز پڑھ کے میرے آقا حسین سارے انہوں قبلیوں فرمایے فرمایا خیمے والیوں آج ساری رات سونا نہیں آج ساری رات اللہ دی عبادت کرنی ہے آج ساری رات قرآن پڑھنائیں آج ساری رات اللہ لگنی ہے نبی دی ذات درور پڑھنائیں کھل گیا خضرات سبحان اللہ ایک ہماری درود پڑھ لو السلام علیہ السلام علیہ السلام فرمایا خیمے والیوں آج ساری رات آج ساری رات میرے آقا حسین نے فرمایا کافے والیوں آج ساری رات سونا نہیں حضرات مہدرم وقت بیتا جاریہ ساری رات اللہ دا قرآن پڑھا جاریہ یہ ساری رات ذکر وضبار ہو رہی ہے اللہ دا قرآن پڑھا جاریہ آج رات گزر دیاں گزر دیاں صبح تہ جو دولہ قریب آیا میرے آقا حسین نے فرمایا فرمایا بیٹا لیک برزگی تھی اببادی حکم ہوئے فرمایا بیٹا گوڑے تھی سوار ہو جا آج گوڑے تھی سوار ہو گے ہاتھ مجھے تلوار پکڑ لے آقا حسین نے آقا علی اکبر ہاتھ مجھے تلوار پکڑی ہے آج دوڑے تھی سوار ہوئے عرض کی تھی اببادی حکم ہوئے فرمایا بیٹا میدانے کر برادہ چکر لگا گیا ہاتھ مجھے تھی سوار ہوئے آقا علی اکبر نے ہاتھ مجھے تلوار پکڑی ہے میدانے کر برادہ چکر لگا گیا مولا علی نے گھنگا کدھر ہی آیا ہے آپ نے فرمایا میں تیرنا لند واسی آیا کہندہ اپنی جوانی ترس کا مان اپنی جوانی والویک کیوں زائع کرنی ہو میں بہت بڑا پہلوانا بڑے بڑے شیر بڑے بڑی بڑی دنیا دے پہلوان میرے مقابلے تھی نہیں ہوں دے تو میرے نہ لڑکے کی کریں گا میرا میار نہیں سٹینڈر نہیں میں تیرنا لڑا آپ نے فرمایا تو ایک قریب پنجہ دے پا پنجہ دے پا آپ نے فرمایا اللہ اندیا تو ایک قریب پنجہ دے پا ہوگے لگا واپشا لاجا حلے تو بچائیں آپ نے فرمایا اگر میں پچا میرے گوڑا بچگے بھی کھائیں ہوئے پلیا لوکا اگر میں پچاں تو میرے گوڑا بچگے بھی کھاؤ ہوگے لگا حلے تو لڑکا ہے آپ نے فرمایا اگر میں لڑکا تو میرے گوڑا لڑکے بھی میرے نہ لڑکے بھی کھاؤ ہوگے لگا واپشا لاجایا آپ نے فرمایا نانا جمع تیرا سر لے کے جانا ہے حضرات موتنا میں درو کافر بھی نارے پہ مار دے رہے ہوگے لگا دے مولا علی مسلمان نہ تا علی نہیں بچے گا ہجے مسلمان نہ تا علی نہیں بچے گا حضرات موتنا میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت پیارے مولا علی آپ نے زور ازمائی کی تھی ہاتھ میں چہتھ پایا پنجے چھ پنجا پیا تلوار دا بار کیتا ہے ابن بود نے روکیا ہے ابن بود نے بار کیتا مولا علی نے روکیا ہے جڑے بلے بار روکیا حضرات لکھنوالا لکھ دائے کہ کوڑیاں دیا سنبا دنال توڑی اٹھی مٹی اٹھی اس مٹی دی توڑ بیچے نہ مولا علی نظریں ہوندے نے نہ ابن بود نظر ہوندے آپس سے بیچے لڑ دے پہنے کافر نارے پہ مار دے کہندیا جی ابن بود جت جائے گا نہ عزباللہ علی شہید ہو جائے گا قتل ہو جائے گا میرے نبی دا سر سجدے دے اندر عرض کی تھی مولا مولا آج کل ایمان کل کفر دینا لڑ دا پی آئے یا اللہ مسلمانہ نو فتح دا پروائی یا اللہ مسلمانہ نو میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اے جرد جانگی ہوندی پہئی ہے اے توڑ گے جنا مولا علی نظریں ہوندے نے نہ ابن بود نظر پی آیا ہوندہ ہے اے لڑ دیاں لڑ دیاں اچانک توڑ بھی جو خوندہ فوارہ اردان نظریں آیا خودر و کافرانے نارے مانے شروع کی تے اے کافر نارے پہ مار دنے جن مسلمان ناتا ہے قتل ہو گئے شہید ہو گئے اے دیر مسلمان کی جو بگر گئے میرے نبی علیہ السلام دا سر سہی دے دی اندر اے کافر نارے پہ مار دنے اے تھوڑی دیر دو بعد حضرات مہدرم اے تھوڑی دیر دو بعد اے توڑ تھلے بیٹھی کافرانے بیکیا کافر گین لگے آج ابنے بودنے مولا علی نو قتل گر چڑھی آئی حضرات اے توڑ تھلے بیٹھی ایک کافر نے گور نہ بیکیا کافر گین لگا اے ڈوب کے مر جاؤ کافروں مارتے ساڑھائے گیا اے ہو بیکھو مولا علی دی نبی جے قدم پیا چکا دے مولا علی دی نبی جے قدم پیا چکا دے حضرات او 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 اے مولا علی دی شان اندرے کی جمعہ سیکھ 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 او حلمت علم کر بلا دے میدان در لے کے چلا کیونکہ لوڑ جڑا نا کافی کاتے تے سوڑ دے فضل زیادہ پیا ہے تو میرا بھی کلاڑا پھڑیا جا رہے ہے سوڑے تھوڑی حضرات داس محرم دی رات داس محرم دی رات اشادی ازان ہو گئی او میں تو انہوں واقعہ کربلا تک لے کی چلا داس محرم دی رات اشادی ازان ہو گئی میرے پیارے آقا حسین نے سارے انہوں قریب اولا لیا فرمایا میرے جان ساروں قریب آ جاؤ میرے آقا حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا لوگو تُسی مکیوں میرے نال چل لے ہو میرے ساتھی ہو مدینیوں میرے نال چل لے ہو اتھو تا کائے ہو تُسا اپنا حق ادا کر چھڑی آئی جن نے جانا ہے واپس ہے جن نے جانا ہے واپس ہے چلے جاؤ حضرات فرمایا شزادہ علی اکبر ارزگیدی ابباد جی حکم ہو گئے فرمایا شزادہ چراغ باندھ کر دے آپ نے فرمایا اگر کوئی دن دی روشنی جندر نہیں جانا چاندہ وہ نیرے دے اندر چلا جاوے فرمایا شزادہ لیٹ باندھ کر دے حضرات لیٹ باندھ کر دیتی گئی چراغ بجھا دیتے گئے حضراتِ محمدرم حضرتِ امامیل اکبر مرے آقا نے حکم فرمایا فرمایا پیٹل اکبر لائل تین بجھا دے چراغ بجھا دے حضراتِ محمدرم چراغ بجھا دیتے گئے لائل تین بجھا دی آگئے میرے آقا حسین نے فرمایا میں تو اٹھے تے خوش ہاں اگر کس نے جانا ہوئے جا سکتا ہے حضراتِ محمدرم تھوڑی دیر تو بعد اے جیڑے بلے چراغ جلائے گئے لال ٹینہ جلائیاں گئیاں آقا حسین نے کی بیکھی آیاں اے جیڑے لوگ دور دور بیٹے سی چلدے جلدی آقا حسین دے قریب آگئے ہیں اے کین لگی ایسے آقا حسین اصا جنو چھٹن والے نے اسی دے تیرے نبی دا کلمہ پند والے ہیں اسا دے تیرے نانے دے منن والے ہیں اسا دے تیرے باپی علی دے منن والے ہیں اسی سیدہ فادمہ دوں منن والے اسی چھٹ کے جان والے ہیں تین دی خاطرہ ساتھ جان قربان کرانگے حضرات مہدرم آقا حسین نے فرمایا اللہ دا شکر ادا کیتا اے میرے اعمال کا دریزہ دا کروڑ ہاں مرد با شکرے تم انہوں جان سار ساتھی ادا فرمائے نے حضرات مہدرم وقت بیٹا جاریہ ہے عشادی نماز پڑھ کے میرے آقا حسین سارے انہوں تبلیغ فرمائے فرمایا خیمے والیو اے خیمے والیو آج ساری رات سوڑانے آج ساری رات اللہ دی عبادت کرنی ہے آج ساری رات قرآن پڑھنائے آج ساری رات اللہ لگنی ہے نبی دی ذات درور پڑھنائے تھل کے رات خضرہ سبحان اللہ ایک باری درود پڑھ لو السلام علیہ وسلم فرمایا خیمے والیو فرمایا خیمے والیو آج ساری رات آج ساری رات میرے آقا حسین فرمایا خیمے والیو آج ساری رات سوڑانے حضرات مہدرم وقت بیٹا جاریہ آج ساری رات اللہ دا قرآن پڑھے آجاریہ ہے ساری رات ذکر وقت دار ہو رہی آج رات گزردیاں گزردیاں صبح تہجو داولہ قریب آیا میرے آقا حسین نے فرمایا فرمایا بیٹا لیک برزگی تھی اببادی حکم ہوئے فرمایا بیٹا دوڑے تے سوار ہو جا آج دوڑے تے سوار ہو گے ہاتھ مجھے تلوار پکڑ لے آقا حسین نے آقا علی اکبر ہاتھ مجھے تلوار پکڑ لے آج دوڑے تے سوار ہوئے عرض کی تھی اببادی حکم ہوئے فرمایا بیٹا میدان ایکر برادہ چکل لگا گیا حضرات مہدرم دہ جو دوڑے لائے آقا علی اکبر نے ہاتھ مجھے تلوار پکڑ لی میدان ایکر برادہ چکل لگا گیا آج جنابی والا شزاعتل اکبر ادھرگی تھی اببادی ایک خطور برگا پوش خطور نے اس خطور نے اپنے پلو دینار میدان ایکر برادہ پہی صاف کر دی آج دیرات نے میدان ایکر برادہ کنگر پہی صاف کر دی آج میدان ایکر برادہ کنڈے پہی صاف کر دی اپنے پلو دینار میدان ایکر برادہ پہی صاف کر دی آج دھگی تھی اببادی میں جلدہ جلدہ امہا دی دیکھ گریب جلا گیاوں میں جن چانگیں تھی کوئی امہا دی جلدہ میدرم دوسری واری پوچھی اممہا دی بولوتے سے کون ہو امہا دی میں ایکر برادہ اندر کوئی دینے اندر نہیں توخبر عنہ لابی counten آمدھی بس داروں کھ دار دارڈ 1982 مار مار کے روندیاں بھئیانے امادی اتھاوجیان سوجاری نے بس زاروں قدار روندیاں بھئیانے میں بار بار پوچھے امادی کون ہو امادی نے کوئی جواب نہیں جتا بس اپنے پلو دینا اور میدانے کربلا پہی ساکھ گر دی میدانے پر گربلا دے کنڈے چک جو کے اپنے پلو دے اندر رکھ دی پئی یہ میدانے کربلا دے پتھر کنگریاں چک جو کے پلو دے اندر سمیٹ دی پئی میں پوچھیا تھے کوئی جواب نہ ملیا میں چلدہ چلدہ واپس ہی آگیا ہوں میرے دل میں جہاں خیال آیا میں جا گیا آقا حسین پوچھاں گا اپنے ابا جان گوڑوں پوچھاں گا تھے میں نو پتا چل جائے گا بی بی کون ہے حضرات موتر میرے آقا حسین نے سنیا ہوں آپ دیاں کھم جیاں سویا گئے ہیں آپ دیاں کھم جیاں سو آدیاں لڑیاں جاری ہو گئی ہیں میرے آقا حسین داراں مار مار کے رون لگ بے ہیں حضرت امامی علیق بن ارزگیتی ابا جی تو اڈیاں کھم جیاں سو کیوں آئے نے ابا جی دوسری روندے کیوں پہے ہو فرمایا بیٹا ہوں بیٹا یا علیق بر پتائے اوہ جڑی بی بی اتیراغ نو میدانے کربلا پہی صاف کر دیئے میدانے کربلا دے کنگر بھی صاف کر دیئے میدانے کربلا دے کنڈے پہی صاف کر دیئے اے بیٹا دے نو پتا بی بی کون ہے ارزگیتی ابا جی پتا نہیں تو انو پتا ہوئے گا بی بی کون ہے فرمایا بیٹا اوہ بی بی کو یہاں بی بی نہیں اوہ تیری دادی فاطمہ ہے اے میری ماں سیدہ فاطمہ ہے کھڑیتی رات نو میدانے کربلا دے کنگر بھی صاف کر دیئے کیونکہ لکھاں ساگ بندے دے بھی دنیا پر نہیں کوئی ساگ مان دے ساگ ورگا اے پتر لاکھ زمانے دا ولی ہوئے اوہ تیئے لوگوں مان دے پیرا دی خاک ورگا حضرات مہترم فرمایا بیٹا ایلیگ بر تیری دادی فاطمہ زی فرمایا بیٹا جنے ویلے میں مدینیوں چلن لگا ماں میں چلتا چلتا اپنے نانے دی بارگا دی گیا ہوں اے میں نانے دی بارگا دی جا گیا آخری سلام بیش کی تایا ارزگیتی نانا نانا لوگ قیامت کا گیا ہوں دے رینگے اے نانا تیرے روزے دی زیارت کرتے رینگے آندے رینگے جانتے رینگے لیکن نانا تیرا حسین آخری سلام کا نواسی آیا اے نانا اپنے حسین دا آخری سلام قبول کر لیں اے نانا اپنے حسین دا آخری سلام قبول کر لیں حضرات مہترم نانے دی بارگا جا خاضری پیش کی تھی اے نانے دی بارگا جو چلتے چلتے اپنی امہ دی بارگا دی آ گئے فرمایا بیٹا میں جو دو ماں دے روزے تے خاضری پیش کی تھی ارزگیتی امہ اے کوتی تندر کھٹون والی ہے اپنے پترانال پیار کرنے والی ہے آج حسین دا آخری سلام قبول کر لیں آج حسین واپس جاری آئیں حسین دا آخری سلام قبول کر لیں آج دو بعد حسین نظر نہیں آئے گا فرمایا بیٹا اے جڑے ملے میں مہ دی بارگا جو چلتے لگا ہوں میری ماں دے روزے بھی چوباز آئی خبر بھی چوباز آئی اے پیٹا حسین اپنے آبنو کلہ نہ سمجھیں اے پیٹا جو میدان کربلا دے اندر آئی تلوارہ دیوار کھا کے گوڑے تو نیچے گرن لگے گا اے پیٹا تیری ماں فاظ ماں پہلو مشا کے پہلے ہی کھڑی ہوئے گی فرمایا بیٹا جو میدان کربلا دے اندر تو تلوارہ دیوار کھا کے برچہ دیوار کھا کے گوڑے تو نیچے تشریف لے کی آئیں گا تیری ماں پلو بچھا کے پہلے کھڑی ہوئے گی حضرات محترم وقت بیدہ جا رہی ہے بس آخری دو جملے اس صبح دی جازت کافلہ میرے آقا حسین شہید ہو گئے نے میرے آقا دا سر آخری دو جملے اس صبح دی جازت کھڑے گا خضرہ سبحان اللہ حضرات سارے بہت کرتن شہید ہو گئے نے میرے آقا حسین دا سر نیزے دی لوکو تے ٹنگیا ہو جائے موسل دے بزار نے حضرت پیارے امام زین العابدین ہتھا مچھ گڑیاں نے پیرا مچھ بیڑیاں نے اگے اگے چل دے جا رہے نے موڑے دے پھوپی دی اوٹنی دی مہار میرے آقا امام زین العابدین چل دیاں چل دیاں شمر بتا کی کہنے لگا شمر جیڑا یزیدہ فیروکار سی میرے آقا زین العابدین کہنے لگا زین العابدین اپنے مرے ہوئے بابے کیوں نہیں رونگا آپ نے فرمایا پکواس بند کر لے میں روان تھے تھا جی میرا بابا مریا ہو گئے یا ہریہ ہو گئے جی میرا بابا مریا ہو گئے شمر کہنے لگا موڑا یقین نہیں آیا موڑا یقین نہیں آیا اے سر کربلا اےڑا تاڑے کربلا دی تفتیرے تو تے پیا ہویا ہے تے سر نیزے دی نوکو تے ٹنگیا ہویا ہے حلے تک کہنے لگا بابے دی موڑا یقین نہیں آیا آپ نے فرمایا بکواس بند کر لے موڑا بکواس بند کر لے آپ نے فرمایا باپے دی موڑا یقین نہیں آیا موڑا بکواس بند کر لے اے سر کربلا دی تفتیرے تو تے پیا ہویا ہے اے سر نیزے دی نوکو تے ٹنگیا ہویا ہے اے مردوارے پہ بولیا نہیں کر دے میرا بابا یقین ایک نیزے دی نوکو تے کافلہ تھوڑا جاگے بدیا ایک ماہی روندی روندی آئی کہنے لگی کافلے والے ہو رک جاؤ کافلہ رک گیا کہنے لگی کافلے والے ہو تو آٹھے وجہ کوئی حکیم ہے تو آٹھے وجہ کوئی کافلے والے کہنے لگی مکی کرنا ہی حکیم کہنے لگی میرا ایک کو ایک پتر ہے میرا جوانی دا میرے بڑا پی دا سہارا ہے میرا پتر بڑا جوان ہے اس پتر نو مرض لگیا ہے مود کریب پہنچنے والا ہے پتر میرے پتر نو مرض لگیا ہے مرگے بسرد بلک دا پی آئے کوئی حکیم میرے جے کوئی ڈاکٹر میرے جے میرے پتر دی جوانی بچ جائے گی میرے پتر دی زندگی بچ جائے گی میری بڑا پی دا سہارا بن جائے گا حضرات آخری جملہ کافرے والے کہنے ہیں اممہ ساڑے بچ کوئی حکیم موجود نہیں کوئی حکیم موجود نہیں حضرات کافرے دے اگے آواز آئی میرے امام زین العابدین نے آواز دی تھی فرمایا اممہ میرے کول آجا میں حکیم موجود ہوں اممہ میرے قریب آجا میں حکیم ہوں چل دی چل دی اممہ میرے امام دے کھول گئی جا کے بیکھیا امام دے ہتھاں مجھے کڑیاں پیراں مجھے بیڑیاں حضرات فرمایا اممہ کی گلے پتر میرا پتر بڑا بیمار ہے میرے نال چل حضرات امام دے ہتھاں مجھے کڑیاں پیراں مجھے بیڑیاں اممہ انہوں نے کہا میرے ہتھاں دیا کڑیاں پیراں دیا بیڑیاں کھول دی حضرات ہتھاں دیا کڑیاں پیراں دیا بیڑیاں کھولیاں اممہ میرے امام نال لے کے چل دی چل دی اپنے کار آگئی میرے امام نال تک جان دی نہیں لے کے چل دی جل دی اپنے کار آگئی کہنے لگی پتر تو بار کھڑا ہو میں اندروں پردہ کروا گیا نہیں ہاں انہوں نے اسی فتح ایتیاب پڑھ دیا دے مالک بڑھ گیا ہے ایتیاب پڑھ دیا دے آج ناپے والا مائی بڑی خوش ہے مائی مسکر ہوں دی جلدی جلدی اپنے گھرد اندر تشریف لیا گئی بڑی خوش ہے میروں میرے پتر بات سے حکیم مل گیا ہے بڑی خوش ہے اور میرا پتر بات جائے گا میرے بڑا پیدا سہارا بات جائے گا ایتیاب مائی جیسے دا خامد فوت ہو چکیا ہے ایک کوئی کا پتر ہوگی بیمار ہے بڑھ گے بھی سردے بلکدا پی آئی حضرات مہدرم مائی خوش ہے میں جلدی جلدی پردہ کروا گیا نہیں ہاں ایتیاب مائی جلدی جلدی اندر چلی گئی ہے آج جا کے بیکھیا گئی ہے ایت چاندر لمحہ دو باد روندی روندی واپس ہی آئی گئی اے پہلے مسکران دی گئی ہے حقیم مل گیا ہے اے روندی روندی چل دی جلدی باری آگئی ہے میرے امام نے پوچھے امام ہی رونی کیوں پہی ہے امام تیری آنکھن جیانسوں کیوں جاری ہے امام کہن لگی پتر میرے پتر نو مرض لگیا جدا کائنات اندر علاج کوئی نہیں ہے ایک کائنات اندر جدا علاج کوئی نہیں ہے بے پتر میرے پتر نو مرض لگیا ہے آپ نے فرمایا امام جرے پتر نو کی ہویا ہے امام کہن لگی وے پتر اور میرا پتر دنیا تو چلا گیا ہے فوت ہو گیا ہے میرا پتر دنیا تو چلا گیا ہے ہر میں نو تیری کوئی لوڈ نہیں ہے حضراتِ مدر میرے امام نے فرمایا آپ نے فرمایا امام اپنے اتھووساف کر لے امام اپنے آنسو صاف کر لے یہ تیرا حکیم پتر یہاں مرضہ بھی لا جان دائی آپ نے فرمایا امام پتر دلاش ہے جائے قریب لے گے جل حضرات مو敦ر میاں تھی اماں پترچو حضرت امام زین الا�ی بھی دے نو لے کے چل دی چل دی لش دے قریب آگئی آپ نے فرمایا اماں دیتے لش دگرہ سامنے میرے پتر دا لش در لش دی آگئی حضرات مو敦ر میں نے حد جو کہ نے حد جو کہ دعا کی تھی حضرات مو敦ر پتر قلما پردہ اٹھ کے کھڑائی ہو گیا آج مائی دا پتر کلمہ پردائی اٹھکے میرے امام میں سامنے ہاتھ بن گئے کڑائی ہو گیا اے مائی حیرانی دن آر میرے امام والویک دیئے اے پریشانی دن آر میرے امام والویک دیئے عرض کر دیئے وے پتر جڑا مودہ ویلا جانائے وے پتر جڑا مودہ ویلا جانے ڈا قابل حقیم وے پتر داستے سیدو کونے وے پتر بولتے سیدو کونے امام کین نہیں لگی پتر بولتے سیدو کونے آپ یا کھامی چی آنسو آئے آپ نے فرمایا امام ا folder نبی اولاد علیan امام میں ا آل اطیق اولاد علیan میں ہون سیند تا بیٹا امام میں ہون سیند تا بیٹا امام زین علا بے دین امام امام میں ہون سیند تا بیٹا میں امام زین علا بے دین امام نے سنیا دی امام آجیاں چیخاں نکڑ گئی امام کین لگی اٹا امام آل نبی اولاد علی موسیقی 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 آپ نے ارضی کی تھی اممہ میں مردیا نو زندہ کر سکنا پر زندہ نو زندہ قتل حسین اصل میں ملکے پڑھ لیے ساتھ دیو گے ذرا ملکے پڑھ لیے آخری شعر اسبہ سلام پڑھ لیے ملکے پڑھو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام دل نہ ہوتا ہے ہر قیبلا کے بعد قتل غزیر سلم ہے مرگے یعنی میں ہے اسلام دل نہ ہوتا ہے ہر قیبلا کے بعد اسلام دل نہ ہوتا ہے اللہ دی بار ایک منتر ہے اللہ دی بار قدر دعائے کہ یہ ہو جی بھی حاضری ہوئی اللہ سونا قبول فرمانوے سونا گلیاں نو بیک دا آوازن نو بیک دا سونا او قبول کر دا جڑی ایتھوں نکلے جڑی ایتھوں تیلوں نکلے اللہ بعد حاضری قبول فرمائے روح کبرا شاہ صاحب دا حاضر ہونا اللہ باک